سائنس کے مطابق اگر دنیا سے کیڑے ختم ہو گئے تو انسان بھی شاید زندہ نہ رہ پائیں بہت ضروری کام کر رہے ہیں یہ مچھلی کیڑے کھاتی ہے ہم مچھلی کو کھاتے ہیں اور یہ زمین کی صفائی بھی کرتے ہیں اگر انسانوں کی عبادی کا اور کیڑوں کی عبادی کا معازنہ کیا جائے تو ایک انسان کے لیے زمین پر ڈیڑھ عرب سے زیادہ کیڑے ہیں انکلوڈنگ مایکرو آرگنزمز اور بعض کیڑے بہت سخت جان ہوتے ہیں جیسے کوکروچ جسے دیکھ کر بعض کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں دیکن سروائیو آن نیوکلئر ایکسپلوجن ایٹمی دھماکہ ہوا اور یہ پھر بھی بچ گئے اس کا سر کاٹ دیا جائے تو یہ کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے کیا کیڑے سوتے ہیں؟ جی ہاں کمبل اور بستر تو ہوتے نہیں جہاں کمفرٹ دیکھتے ہیں اور شکاریوں سے بچاؤ دیکھتے ہیں سو جاتے ہیں یہ مو سے سانس نہیں لے سکتے پھپڑے نہیں ہوتے تو سانس کیسے لیتے ہیں؟ ان کی پوری باڈی پہ چھوٹے 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 سراخ ہوتے ہیں جن سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ باہر آتی ہے تمام جانوروں میں کیڑے سب سے زیادہ پودے کھاتے ہیں ڈیڈ لیوز، مردہ پودے اور جانور سب کھا جاتے ہیں اس سے زمین کی صفائی بھی ہوتی ہے اور ایکولوجیکل بیلنس قائم رہتا ہے ان کیڑوں سے ہمیں شہد، ریشم اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوتیں تو امریکہ کی سٹیٹ کالیفورنیا میں بادام نہ ہوتے یعنی یہ بادام شہد کی مکھی کی زراد کی وجہ سے آئے ان کیڑوں سے ہمیں بہت سے سبق سیکھنے کو بھی ملتے ہیں جیسے شہد کی مکھی اور چونٹیاں شہد کی مکھی ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے بیس لاکھ پھولوں کا رست چوستی ہے بہرحال کبھی کبار یہ نقصان کا سبب بھی بنتے ہیں جیسے ٹڈڈی، لوکسٹ اٹیک ایفریکن اور پاکستانی گورنمنٹ نے لوکسٹ اٹیک کو یعنی ٹڈڈی کے حملے کو نیشنل ایمرجنسی قرار دیا سترہ گھنٹے تک ہوا میں رہنے والا یہ کیڑہ سوائمز یعنی لاکھوں لاکھ کے جمگٹے میں آتا ہے پھل، سبزیاں سب چٹ کر جاتا ہے اگر حالات سازگار رہیں تو تین مہینے میں اس کی عبادی میں بیس گناہ تک اضافہ ہو جاتا ہے سانگڑ، میرپور، سندھ اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں چالیس فیصد سے زیادہ فصل برباد ہو گئی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قدرتی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے شکریہ